بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے نوشین احمد ہوم فلکس اولا آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اس خوشی میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بہت خاص سگنیچر ٹش شیئر کر رہی ہوں بہت مزید کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چلے میں بتاتی ہوں آپ کو میں اس کو کس طرح بنا رہی ہوں بہت مزید کی ریسپی بلان آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انتہائی رزیز بہت مزیدار اور سب کی ہوت فیویٹ میری سگنیچر ڈش ہے سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے فرائی چکن سٹریپس ان ریڈ سوس اس کے لیے میرے پاس یہ چکن ہیں یہ بریس پیلے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا پتلا پی اور اس میں کاٹ لیا ہے اس کے پر میں لگاؤں گی مرچیں یہ نمک ہو گیا نمک میں نے ہاف کے جی کے ساتھ لیا ہے یہ گالک پاورڈر بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ لگا کے اس کو میں انڈرنٹ کر کے 15 سے 20 میرے تک رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ دیں اس کو لگا کے رکھ دیا تھا 20 میرے پاس اس کو ہلکا سا ہیمر سے پچ کر لیں گے میں نے ویسے تھن سلائسز لیے لیکن تاکہ یہ گلدے میں ہمیں تنگ نہ کریں اس کو میں ہیمر سے تھوڑا سا کر لیتی ہوں فلائٹ اس کے پاس پھر ہم آپ کرتا دیں اس کے بعد نیکس ہم نے کیا کرنا ہے یہ تھی دیر ہمارا چکن میرینیڈ ہو رہا ہے اس طرح ہم اس کی ساوس منا لیتے ہیں ساوس کے لیے جو ریڈ ساوس میں نے بنانی ہے اس کے لیے ہاف کپ کیچپ ون ٹیبل سپون فل چلی گالک ساوس یہ چکن پاورڈر ہے پیپرکا پاورڈر ہے نمک ہے کالی مرچے ہیں لسن ہے چوب کی آواز آلو اوبال کیے میں نے چوب کیے میں تھوڑے سے سکوئے کیوبز کاٹے ہوئے شملہ مرچ ہے اور گاجر ہے یہ تمام چیزیں اس میں جائیں گی اس کی ساوس پہ چلنے شروع کرتے ہیں اس کا پھر ہم ڈالیں گے پین میں 2-3 ٹیبل سپون آئل کے ٹھیک ہے اب اس کے ادھر ہم گالک ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون فل چوب کیا ہوئے اس کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ تھوڑا سا گولڈن ہو رہا ہے اس کو ہم نے گولڈن کلر کرنا ہے تو اس کے در ہم ڈالیں گے کیچپ چلی گالک سوس چکن پاؤڑر نمک تمام کونٹیٹوٹ میں آپ کو لگ دوں گے پیپر کا پاؤڑر کالین ملچ اگر ہم نے اس میں ڈال دیں گے میکس کریں گے ایک دو میرٹ پکائیں گے میکس کریں گے میں نے گاجروں کو کٹ کے کیوٹس میں کٹ کے اُبال لیا ہے یہ آلو بھی کیوٹس میں کٹ کے اُبال لیا ہے یہ دونوں کو ڈالیں گے میکس کریں گے چینی ڈالیں گے رہن کٹ کے مکس کی دونوں کو اس کو پانErعو کریں گے میکس کریں گے چینی ڈالیں گے چینی ڈالیں گے دیکھر مرضی اللہ اس کو لاسٹ میں ڈالیں گے کیپسکم ڈال دی زرہ سپکائیں گے اس کو اس کو تھوڑ سا بیوٹی فائی کرنے کے لیے میں ہلکا سا ریڈ کلر ریڈ فوڈ کلر ڈال لیوں اس کو پیزنٹ کرنا ہے تو وہ زرہ خوبصورت لگے گا ہماری ریڈ ساوس رہی ہے ٹو منٹس میں نے پکا لیا اس کے اندر نہ یہ بہت زیادہ گھاری ہو اور نہ یہ بلکل پتلی ہو بس اسی طرح کی میڈیم سیز کا تنسی رہی ہے چلی ہماری ساوس ریڈی ہے آگے ہم شروع کرتے ہیں دوسرے ہم اس کا بیٹر بنائیں گے جس میں ہم یہ چکن کو فرائی کرنا ہے یہ میرے پاس half cup میتا ہے half cup full لینا ہے اس کے اندر one teaspoon full میں دال رہی ہوں بیکن پاورڈر one four teaspoon salt اور one four teaspoon black pepper زیادہ چیزیں نہیں ہیں اس کے بیٹر میں اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے تھنڈا برف آئیس کولڈ واتر اور اس کو ہم مکس کر کے اس کا بیٹر بنائیں گے تھوڑا سا کتلا بہت زیادہ گاڑا نہیں بنائیں گے اس کے اندر ہم چکن کو ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے ہم نے یہ ہے کہ ایک چکن کا پیس لیں گے اس کو اٹھائیں گے اس کو اس بیٹر میں ڈپ کریں گے اور نکال کے فرائی کریں گے ایک پیس اس سنگا لیں گے ایسے چکن کا اس کو ہم اس بیٹر میں ڈالیں گے ڈپ کریں گے اور نکال کے گرم آئی میں فرائی کریں گے اس قدر عزیز یہ سٹریپس بنتی ہیں کہ آپ کو لگے گا فرائیڈ فش کھا رہے ہیں اتنی مزیدار اس کا ٹینڈر ہو جاتا ہے چکن اور اتنا ہم ٹیسٹی ہو جاتا ہے ایکسٹر ایکسس نکال دیں گے اور یہ جان دیں گے اور فرائی کریں گے اس سے ہمیں سمام ڈال برکن پیس اپن فرائی کرنے کے لئے ایک ایک پیس لینا ہے اس کو بیٹر میں ڈپ کرنا ہے اور پھر نکال کے فرائی کرنا ہے ہمارے یہ سٹریپس فرائی ہو رہے ہیں ہم ٹینڈر ہم اس کی سرمی پرکنش کو میلیج کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ گلنچے سوس ہمیں بنایے میش میرے ڈال دیں گے سامنے اس کے ویجیز بھی ہوں گے اس کے اوپر ہم یہ جو چکن بنایا ہے اس کو ہم ڈالیں گے جو جو پیس پرائی ہو جائے لگ کو ہم نکالتے جائیں گے یہ گورڈن سا ہو گیا اس کو نکالیں گے اس کی سیٹنگ کرے ہیں کیا اپنی اوڈیس سے اس کے پر سیٹ کریں گے اس کے پر سیٹ کریں گے اس کے پر ہرہ سی سوس ڈالیں گے ہرکی ہرکی سے بس اس کے پچیس ڈالیں گے چیز ہر سلائس کے اوپر آنا چاہیے ضروری ہے یہ تھوڑا سا میں پاس یلو چیدر ہے اس کا اپنا فیور بہت مزیک ہوتا ہے میں یہ بھی رسار ڈالتی ہوتے ہیں تو اسی پیس اس کے پڑھے گیا ہے اسی سوس ان کے پر ڈال دیں گے اس کو اوپن میں بیک کرنے رکھ رہے ہیں ایسے 5 منٹ تک جب تک یہ چیز میلٹ ہو جائے یہ تین دے بیک ہو رہا اوپن میں میں اس کو سرف کر رہی ہوں یومرلز کے سال تو اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں سوٹیک پر ٹیسپون آئل چاہیے اس کے اندر ہم یہ گالک ڈالیں گے س Sultan دے ہیں در ہم دل مز اس بدل کپو Beer ڈالیں گے سس پر ٹی سٹم uments ہمیں گوہ اس کے سوائے کو اور پر آس کے بارے ہیں ہمیں گوہ کچھیں گوہ ملتے ہیں اور شکریہ اور ہمیں گوہ ہمیں گوہ ہمیں گوہ ہمیں گوہ ہمیں گوہ اور اس کو ٹاپ کر دیں اس نے پڑا پیارا سا چیئے لے گی تکھا یہ دیکھیں گلابی گلابی ہوگی بس اب نکال کریں اس کو سرف کریں یہ لیجئے ہمارا فرائی چکن سٹیپس اور سپگیٹی اور تھوڑی سی سوس آپ اس کے ساتھ سرف کر دیں کسی نے ایکسٹر سوس لے نہیں ہو تو وہ اس لے لے گا اس کے ساتھ چلیں یہ لیجئے ریڈی ہو گئی ہماری مزدار دش بہت مزیگی بنی ہے آپ کی بھی اسی طرح بہت مزیگی بنے گئی بہت سپیشل اکینس پہ میں بناتی ہوں سب کو بہت پسند آتی ہے میں آپ کو اس کی انویجیل سرنوئنگ بھی دکھاتی ہوں کہ ہم ایک پریٹ میں کس نہ دیں گے یہ جیسے تھوڑی سی نیودلز ڈالیں یہ سوس ڈالیں چکن سٹپ ڈالا اور اس کو ہم سرب کرنے گے میرے چینل کو سبسکرئب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ بس